اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتے ہم کے سب کھہریت سی ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور یونیک ریسپی لے کے آئے ہیں ہم آپ کے لئے کچھ کھٹی مٹھی ریسپی لے کے آئے ہیں بعض اوقات ہمارا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم کچھ کھٹر یا میٹھا گئے تو مینگو سیزن ایم پہ ہم ایک بہت ہی مزیدار ریسپی بنائیں گے جس کو ہم بہت دیر تک کیوں اس کر سکتے ہیں اس کو فرچ میں سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو چلیں ہم اس کو بنائنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ کچھ مہنگو لی ہے جو کچھ 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 ہوتی ہیں جن سے ہم اچار پناتے ہیں کھٹے میٹے ان کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کیا اور اوپر والا سارا چھلکہ میں اتار دیا چھلکہ اتارنے کے بعد بھی ہم نے ان کو اچھے طریقے سے واش کیا اور ان کو پیسز میں کٹ کر لیا کٹے کٹے میں نے تو اتنا زندہ کھایا مجھے تو بہت مزایا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا نمک بیچ کے ساتھ یہ کھائیں اس کا بہت ہی مزا آتا ہے پھر ہم نے اس کو چھوٹے پیسزوں میں کٹ کر لیا بھیک کوٹے آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے یہ ہم نے کٹ کر لیا اور اب ہم اس میں کچھ چیزیں اٹ کریں گے ایک بول اس میں ہم نے شوگر گرٹ کیا اور ایک ہی بول ہم اس میں پانی ترک کریں گے اس کو بوائل کرنے کے لیے ڈام کے رکھ دیں گے کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو مہنگو کا یہ مرکا تھا سارا بوائل ہو چکا تھا لیکن تھوڑا سا اس میں پانی باکی تھا اس میں ہم نے بلیک پیپر بھی ڈالنا ہے کالی میرچ وہ میں ڈالنا بول گئی تھی لیکن بعد میں میں نے ڈال دی تھی یہ دیکھیں اب ہمارا سارا بانی بھی کشک ہو گیا ہے تھوڑے تھوڑے چاستی بن گئی ہے اور ہمارا جو یہ مہنگو کا مرکا ہے وہ سارا گل چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا ہے ہم نے اس کو اپنے بول میں نکال لیا ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ پانی چینی چیک بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے زیادہ کٹا لگے تو اس میں چینی اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑے سے ٹرائ فروٹس ٹالے اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی گیس ٹائے اس کے سامنے پیچ کر سکتے ہیں اور جب تک مردی اس کو کھا سکتے ہیں تھنڈا تھنڈا کر کے یہ بہت ہی مزے کا لگے گا انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں ضرور تائیے گا کہ ہمارا کیسا بنا ہے نیکس ریسپی میں ملتی ہیں تب تک اللہ حافظ میں دوم یاد رکیے گا